موسیقی بتائیے ہمیں آپ نے کیا دیکھا اگر آپ کو دیا جائے ایک سوال کہ آپ ہمیں کارکردگی بتائیے تو کیسے آپ کو بیان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات صاحب ڈیڑھ سال کی کارکردگی کا آپ نے سوال کیا ہے تو میں بھرپور طریقے سے اس چیز کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بڑی ماشاءاللہ اچھی کارکردگی رہی ہے گورنمنٹ کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی اس ایک ڈیڑھ سال میں بڑی ہے لیکن مہنگائی بھی اگر فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی جائے تو آج بھی میں یہ بات چیلنج سے کہنے کو تیار ہوں کہ اگر آج بھی آپ دو ہزار پندرہ کے ریٹس مارکٹ کمیٹی کے نکلوائیں تو اس وقت آج کے مقابلے میں سبزی مہنگی تھی یہ میں آپ سے بالکل ڈاکومنٹڈ بات کر رہا یہ صرف ایک نہ ہائپ کریئٹ کی جا رہی ہے اور مجھے یقین کریں کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ ایک خوف ہے دوسری جماعتوں میں کہ کئی وزیراعلا سردار عثمان بزدار چونکہ ایک عام شخص تھے ہمارے جیسے عام سیاسی ورکر تھے جن کو پرائیم منسٹر نمران خان صاحب نے وزیراعلا بنایا پنجاب کا تو مجھے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ان جماعتوں کو یہ جو بڑے سیاسی لیڈرز ہیں ان کو خوف ہے کہ یہ کئی عام آدمی اگر کامیاب ہو گیا پنجاب میں تو یہ ایک نیا ٹرینڈ بن جائے گا اور پھر ہر شخص جو ہے وہ جو ہماری ایک اجارہ داری ہے سیاسی وہ خاندانی اجارہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اور اس سال میں یہ میں بڑے وسوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس سال میں آپ کو ایکانومی کی پوزیشن بہتر نظر آئے گی ابھی دیکھیں پٹرول جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے پوری ورلڈ میں نیچے آ رہا ہے پاکستان میں بھی نیچے آئے گا پٹرول ڈیزل نیچے آنے تھے مہنگائی کنٹرول ہوگی اس کے علاوہ جو احساس پروگرام چل رہا ہے جو آپ کا یہ ہیلتھ کارڈ کا چل رہا ہے اب فیز بان مکمل ہوا ہے فیز ٹو میں جیسے ہمارا میرا زلہ ہے سرگودہ تو اس میں اس کا سروے سٹارٹ ہو گیا ہے اور بالکل میرٹ پہ اس کا اس کے لسٹیں بنائی جا رہی ہیں دیکھیں اس میں میرٹ کا میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ پچھلے دور ادوار میں جو بینظیر انکم سپورٹ کے تحت جن غریب لوگوں کو وہ سپورٹ ملتی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے اس سیت کارڈ کے سروے میں بھی ان لوگوں کو شامل کیا گیا یعنی کہ اس میں کوئی سیاسی وابستگی یا سیاسی چیزوں سے ہٹ کے بقاعدہ طور پر جو غریب لوگ ہیں یا جو پروون غریب لوگ ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے قطع نظر اس چیز سے کہ ان کو پہلے کون سی جماعت دیتی رہی یا کون سی جماعت دیتی رہی تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے اور بڑی ہی خوش آئین چیز ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی سیاسی کمت میں دیکھنے کو نہیں ملی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سیت کارڈ کے حوالے سے احساس پروگرام کے حوالے سے بڑے دور رہ سنتائج نکلیں گے یہ وہ طبقہ تھا جس کو بلکل محروم رکھا گیا تھا کبھی ان کو وہ مدد آ جاتی تھی کبھی نہیں اب وہ کارڈ ان کے پاس ہوگا جب کسی کو تکلیف ہوگی وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے اپنی اپنی فیملی کو وہ کمپنسیٹ کروا سکتا ہے اس پہ اور احساس پروگرامیں دیکھیں جو ہمارے بزرگ شہری تھے ان بچاروں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا تو وہ پروگرام آ رہا ہے اس کے تحت وہ ملے گا شیلٹر ہومز کا کونسیپٹ جو عمران خان صاحب نے دی ہے وہ اور جو ہمارے وزیر اللہ سردار عزمان بزدار صاحب دن رات محنت کرتے نظر آتے وہ ہمیں پتا ہے صرف یہ ہے کہ وہ شخص اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ جائے اور ادھر کسی گلی میں کھڑا ہو کے تصویریں کچھائے کبھی بارش میں جا کے لمبے بوٹ پہن کے تصویریں کچھائے وہ شخص اس طرح کا نہیں ہے وہ کام پہ یقین رکھنے والا بندہ ہے وہ محنت پہ یقین رکھنے والا بندہ ہے اور پھر ریزلٹ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بندہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کو یہ اثرات نظر آنا شروع ہو بھی گئے اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ سمرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے آج ہم جب بھی کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو بات ہوتی ہے کہ جی گورنمنٹ کر کچھ نہیں رہی گورنمنٹ کر کچھ نہیں رہی یا سمرات نیچے والے طبقے تک نہیں پہنچ رہے ٹھیک ہے وقت لگتا ہے ہر چیز کو وقت ہے جس حالات میں گورنمنٹ عمران خان کو سردار عثمان بزدار صاحب کو ملی تھی وہ حالات آپ کے سامنے ہے خزانہ خالی تھا ہر چیز جو ہے وہ ادارے تباہ ہو چکے ہوئے تھے اب ایک بھالی نظر آ رہی ہے ہر لحاظ سے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پرائیم منسٹر اور وزیر علیہ کی قیادت میں بہت جلد ہمارا صوبہ بھی اور ہمارا ملک بھی بہت جلد رکھی کرے گا عمران خان صاحب کا جو ویجن ہے وہ انٹرنیشنل نیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ اجاگر ہو کے پاکستان کے ایمیج کے ساتھ وہ سامنے آیا ہے جس طرح بھی یہ حالیہ میں حالی میں وہ طالبان والا جو معیدیں اس میں ان کا رول آپ دیکھ لیں اس کے بعد یو این میں ان کا رول دیکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ میں بھرپور پر امید ہوں اور انشاءاللہ میں آپ کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس چیز کو بالکل ہائلائٹ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے حالات اس سال کے آخر تک انشاءاللہ بدلتے تظر آئیں گے فروق چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پون نمبر 924237231448